کلسیوں کے نام پولس رسول کا خط باب اول پولس کی طرف سے جو خدا کی مرضی سے مسیح عیسو کا رسول ہے اور بھائی تیمیتیوس کی طرف سے مسیح میں ان مقدس ایماندار بھائیوں کے نام جو کلسے میں ہیں ہمارے باپ خدا کی طرف سے تمہیں فضل اور اتمنان حاصل ہوتا رہے ہم تمہارے حق میں ہمیشہ دعا کر کے اپنے خدا بندی عیسو مسیح کے باپ یعنی خدا کا شکر کرتے ہیں کیونکہ ہم نے سنا ہے کہ مسیح عیسو پر تمہارا ایمان ہے اور سب مقدس لوگوں سے محبت رکھتے ہو اس امید کی ہوئی چیز کے سبب سے جو تمہارے باستے آسمان پر رکھی ہوئی ہے جس کا ذکر تم اس خوشخبری کے کلام حق میں سن چکے ہو جو تمہارے پاس پہنچی ہے جیسے سارے جہان میں بھی پھل دیتی اور ترقی کرتی جاتی ہے چنانچہ جس دن سے تم نے اس کو سنا اور خدا کے فضل کو سچے طور پر پہچانا تم میں بھی ایسا ہی کرتی ہے اسی کی تعلیم تم نے ہمارے عجیز ہم خدمت افراز سے پائی جو ہمارے لئے مسیح کا دیانتدار خادم ہے اسی نے تمہاری محبت کو جو روح میں ہے ہم پر ظاہر کیا اسی لئے جس دن سے یہ سنا ہے ہم بھی تمہارے باستے یہ دعا کرنے اور درخواست کرنے سے باز نہیں آتے کہ تم کمال روحانی حکمت اور سمجھ کے ساتھ اس کی مرضی کے علم سے معمور ہو جاؤ تاکہ تمہارا چال چلن خدا بن کے لائق ہو اور اس کو ہر طرح سے پسند آئے اور تم میں ہر طرح کے نیک کام کا پھل لگے اور خدا کی پہشان میں بڑھتے جاؤ اور اس کے جلال کے قدرت کے معافی ہر طرح کی قوت سے قوی ہوتے جاؤ تاکہ خوشی کے ساتھ ہر صورت سے صبر و تحمل کر سکو اور باپ کا شکر کرتے رہو جس نے ہم کو اس لائق کیا کہ نور میں مقدسوں کے ساتھ میراث کا حصہ پائیں اسی نے ہم کو تاریکی کے قبض سے چھڑا کر اپنے عزیز بیٹے کی بادشاہی میں داخل کیا جس میں ہم کو مخلصی یعنی گناہوں کی معافی حاصل ہے وہ اندیکھے خدا کی صورت اور تمام مخلوقات سے پہلے مولود ہے کیونکہ اسی میں سب چیزیں پیدا کی گئیں آسمان کی ہوں یا زمین کی دیکھی ہوں یا اندیکھی تخت ہوں یا ریاستیں یا حکومتیں یا اختیارات سب چیزیں اسی کے وسیلے سے اور اسی کے واسطے پیدا ہوئی ہیں اور وہ سب چیزوں سے پہلے ہیں اور اسی میں سب چیزیں قائم رہتی ہیں اور وہی بدن یعنی کلیسیہ کا سر ہے وہی مبدہ ہے اور مردوں میں سے جی اٹھنے والوں میں پہل اٹھا تاکہ سب باتوں میں اس کا اول درجہ ہو کیونکہ باپ کو یہ پسند آیا کہ ساری معموری اسی میں سکونت کرے اور اس کے خون کے سبب سے جو سلیب پر بہا سلح کر کے سب چیزوں کا اسی کے وسیلے سے اپنے ساتھ میل کر لے خواہ وہ زمین کی ہوں خواہ آسمان کی اور اس نے اب اس کے جسمانی بدن میں موت کے وسیلے سے تمہارا بھی میل کر لیا جو پہلے خارج اور برے کاموں کے سبب سے دل سے دشمن تھے تاکہ وہ تم کو مقدس بے آئیب اور بے الزام بنا کر اپنے سامنے حاضر کرے بشرتے کہ تم ایمان کی بنیاد پر قائم اور پوخت تر ہو اور اس خوشخبری کی امید کو جسے تم نے سنا نہ چھوڑو جس کی منادی آسمان کے نیچے کی تمام مخلوقات میں کی گئی اور میں پولوس اسی کا خادم بنا اب میں ان دکھوں کے سبب سے خوش ہوں جو تمہارے خاطر اٹھاتا ہوں اور مسیح کی مصیبتوں کی کمی اس کے بدن یعنی کلیسیہ کے خاطر اپنے جسم میں پوری کیے دیتا ہوں جس کا میں خدا کے اس انتظام کے مطابق خادم بنا جو تمہارے واسطے میرے سپرد ہوا تاکہ میں خدا کے کلام کی پوری پوری منادی کروں یعنی اس بھید کی جو تمام زمانوں اور پشتوں سے پوشیدہ رہا لیکن اب اس کے ان مقدسوں پر ظاہر ہوا جن پر خدا نے ظاہر کرنا چاہا کہ غیر قوموں میں اس بھید کے جلال کی دولت کیسی کچھ ہے اور وہ یہ ہے کہ مسیح جو جلال کی امید ہے تم میں رہتا ہے جس کی منادی کر کے ہم ہر ایک شخص کو نصیحت کرتے اور ہر ایک کو کمال دانائی سے تعلیم دیتے ہیں تاکہ ہم ہر شخص کو مسیح میں کامل کر کے پیش کریں اور اسی لئے میں اس کی اس قوت کے موافق جانفہ شانی سے محنت کرتا ہوں جو مجھ میں زور سے اثر کرتی ہے